الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ عراف کی آیت سو سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے دینونت کے واقعات تھے پھر ان پر تفسرہ شروع ہوا یعنی قرآن مجید نے پہلے تاریشی شواہد پیش کیے کہ پیغمبر جس قیامت کی منادی کرتے ہیں وہ قیامت کس طرح مختلف قوموں کے لیے اسی دنیا میں برپا ہوتی رہی اس کے بعد اس پر تفسرہ کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے جن بستیوں کی طرف بھی نبیوں کو رسول بنا کر بھیجا اس میں ہماری کس سنت کا ظہور ہوا اسی سلسلے میں اب آگے فرمایا ہے اَوَلَمْ جَهدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْرْضَ مِنْ بَادِ عَلِهَا اَلَّوْ نَشَعُوا اَثَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَّتْبَعُوا اَلَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا آپ پکڑتے ہیں یعنی جب ہمارا یہ قانون ہے ہماری یہ سنت ہے تو پھر بعد میں اگر کسی قوم کی طرف اللہ کے رسول کی بیست ہوتی ہے تو اس کو تو متنبع ہو جانا چاہیے تھا یہ ایک واقعہ تاریخ میں بار بار ہوا اللہ تعالیٰ کی سنت بار بار سامنے آئی بار بار اس کا ظہور ہوا تو انسانوں نے اس سے سبق کیوں نہیں لیا اس پر میں نے لکھا ہے اشارہ اگرچہ قریش کی طرف ہے لیکن عام اسلوب میں فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے اگلوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیا اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو انسان کو سم و بسر کی قوتیں دی گئی ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے تاریخ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو داستان کے طریقے پر پڑھ لیا جائے ایک بصیرت رکھنے والا انسان اس کے اندر اتر کر دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کن سنتوں کا ظہور ہو رہا ہے کیا واقعات پیش آ رہے ہیں کس قانون کے تحت پیش آ رہے ہیں اگر اس دنیا کے اندر طبعی قوانین موجود ہیں تو تاریخ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا سنت کام کر رہی ہے اس سے سبق لینا چاہیے تھا اس میں خاص طور پر قریش کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن ابھی برائراز خطاب نہیں کیا یعنی ان کو گویا یہ بتایا ہے کہ تم اگر بعد میں آئے ہو اور اب تمہاری طرف اللہ کے آخری پیغمبر کی بیست ہوئی ہے تو جس طرح ایک کے بعد دوسری قوم اس سٹیج پر نمودار ہوتی رہی اور اس نے کوئی سبق نہیں لیا تو کیا تم بھی کوئی سبق نہیں لوگے اشارہ اگرچہ قریش کی طرف ہے لیکن عام اسلوب میں فرمایا ہے یعنی نام نہیں لیا کہ بعد میں آنے والوں نے اگلوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیا اور کیوں نہیں سوچا کہ خدا نے جس طرح ان کو پکڑا تھا وہ ان کے وارثوں کو بھی جب چاہے اسی طرح پکڑ سکتا ہے یعنی اس کا قانون بیلاگ ہے اگر وہ ایک مرتبہ روبہ عمل ہوا تو دوسری مرتبہ بھی ہوگا دوسری مرتبہ ہوا تو تیسری مرتبہ بھی ہوگا یہ بات اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو ان کے ہاں ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض موقعوں پر پھر اس کو اس طرح بیان کیا ہے یعنی اللہ کی یہ سنت ہے اور اس سنت میں تم کوئی تبدیلی کوئی تغیر کوئی انحراف نہیں دیکھو گے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے جزا و سزا کا قانون ہو ابتلاہ کا قانون ہو عضل و نصب کا قانون ہو یہ اسی طرح روبہ عمل ہوتے ہیں جس طرح طبعی قوانین کے نتائج نکلتے ہیں تو طبعی قوانین کے اپنے نتائج ہیں سائنس ان کو دریافت کرتی ہے یہ وہ قوانین ہیں جن کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی اور بتایا کہ انسانوں کے ساتھ ان کا پروردگار جن قوانین کے تحت معاملہ کرتا ہے وہ اس کے سنن ہیں اور وہ یہ ہے تو یہاں اسی سنتِ الٰہی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سنتِ الٰہی اگر ایک بار علم میں آگئی ہے تو پھر اس کے اطلاق کو اپنی ذات سے یا اپنی قوم سے کیوں متعلق نہیں کیا پھر تو سوچنا چاہیے تھا نا یہ معلوم ہو گیا جب کہ پانی اس طرح بنتا ہے دو گیسوں سے تو اگر مجھے بھی بنانا ہے تو بناوں گا اور اگر وہ میرے لئے بنے گا تو اس کو قبول کروں گا تو یہی صورتِ حال اللہ تعالیٰ کے سنن کی ہوتی ہے ان کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں کوئی تبیلی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا وہ ناقابلِ تغیر قوانین ہیں غیر متبدل قوانین ہیں یہی وہ چیز ہے جس سے بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ اس میں طبعی قوانین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی تبیلی نہیں ہوتی طبعی قوانین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں نہیں کہی طبعی قوانین تمام تر اس دنیا کے اندر کارفرما ہے وہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی چل رہے ہیں اور ان میں علت و معلول کا ایک رشتہ ہمیشہ سے قائم ہے اس کو اس کائنات کا پروردگار جب چاہے تبیل کر دے یہ اس کی قدرت اور اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے لیکن وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ معاملے میں جاری کیے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ان کو کبھی تبیل نہیں کرتا وہ قوانین چونکہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر مبنی ہیں اس کے انصاف پر مبنی ہیں اس کی اسکین کا نامزیر تقاضہ ہے ان قوانین کے تحت وہ اس دنیا کا نظم چلا رہا ہے ان کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ ان میں کوئی تبیل نہیں ہوتی تو یہاں قریش کو توجہ دلائی ہے کہ اس طرح کیوں نہ ہوا کہ جب ایک مرتبہ وہ قانون وہ سنت ظہور پذیر ہو گئی تو آنے والے اس سے سبق لیتے نہیں وہ کبھی سبق نہیں لیتے اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ربط کلام کے لیے میں نے نکال دی ہیں تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ کیسے ایک کے بعد دوسرے جملے کے درمیان میں بعض چیزوں کو قرآن مجید اپنے اسلوب کی ریایت سے حصف کر دیتا ہے انہیں کھول دینا چاہیے تو پوری بات یہ ہوئی کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آپ پکڑتے نہیں وہ کبھی سبق نہیں لیتے اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے پھر وہ کچھ نہیں سنتے اس جملے پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ ان کے اس چرم کی پاداش میں ان کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ اگلوں کی تاریخ سے انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا اور اسی راہ پر گامدن رہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں نے ہمیشہ اختیار کی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ پھر ایک اور قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت سے انفس و آفاق کی نشانیوں سے پیغمبروں کی بیست سے ان کے ظہور کے واقعات سے انسان سبق نہیں لیتا تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی ہٹدرمی اور زد کی پاداش میں اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے یعنی وہ جیتا ہے وہ اس دنیا میں رہتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس پر موت کا حکم صادر نہیں کیا جاتا لیکن جتنی محلت اس کو ملتی ہے اس کے دوران میں اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں وہ اس زمین پر ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی لانت کا مصداق بن جاتا ہے اس کو انہی اسلوب میں اور انہی انداز میں قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہیں اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے کہیں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ پھر ان کے دل بند ہو جاتے ہیں ان کے اور پیغمبر کی دعوت کے درمیان پردے آ جاتے ہیں تو مختلفہ صالیب میں اس کو بیان کیا ہے لیکن قانون وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے ہدایت کی طلب بصیرت ہمارے حواس ان سے حاصل ہونے والے عقلی نتائج یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہی علم انسان کا شرف ہے لیکن اگر وہ ان چیزوں سے کام دینے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کے اوپر عذاب کی اپدا کرتے ہیں اور یہ اپدا کہاں سے ہوتی ہے یہ سب سے پہلے دلوں پر مہر لگنے سے ہوتی ہے دلوں پر مہر لگنے کا معاملہ پیدائش کے وقت سے نہیں ہوتا بلکہ انسان کے یا قوموں کے رویے کے نتیجے میں ان کے جرائم کی پاداش میں مہر لگائی جاتی ہے تو یہاں بھی اسی کو بیان کیا ہے کہ پھر جس وقت یہ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے نا کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا جانا چاہیے تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں ان کے دلوں پر ہم مہر کر دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے کان ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں سنتے آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کچھ نہیں دیکھتے دل ہوتے ہیں لیکن ان سے کچھ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ ان کا خود ان کا اپنا وجود مذاک اڑا رہا ہوتا ہے وہ صحیح سے صحیح بات سیدھی سے سیدھی بات کو بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی غیر معمولی صورتحال ہے لکھا ہے میں نے اس پر اس لیے کہ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ اگلوں کی تاریخ سے انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا اور اسی راہ پر گامزن رہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں نے ہمیشہ اختیار کی ہے یہ مہر عذابِ الہی کا مقدمہ ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیونکہ گرفت ہونی ہے اس دنیا میں بھی ہونی ہے برزخ میں بھی ہونی ہے اور پھر قیامت کا معاملہ تو قرآنِ مجید نے بتایا ہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے تو اس سے پہلے کہ عذاب شروع ہو جائے اس کی پدا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی حاسب سے ہوئی کبھی توفان سے ہوئی جیسے قومِ نو کے معاملے میں ہوا این پتھر کی بارش کر دی گئی بستیاں تباہ کر دی گئی کئی کئی دن کی نحوست قوم پر اس کی بستیوں پر مسلط ہو گئی اس کی مختلف تصویریں قرآن نے بتائی ہیں اس سے پیچھے یہ ساری تاریخ تھی جس کو قرآنِ مجید نے عربوں کے گرد و پیش میں جو واقعات ہوئے ان کی روشنی میں واضح کیا تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آ جاتے ہیں اور وہ آ کر دعوت دیتے ہیں تو انسانوں کے رویے کی بنیاد پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عذاب تو ابھی اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرتے کیونکہ قومی سطح پر جو عذاب آنا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس میں ایک شخص یا دو شخصوں کے رویے کی بنیاد پر نہیں بلکہ پوری قوم کو جب تک بلو نہیں لیا جاتا اس وقت تک عذاب کا فیصلہ نہیں کیا جاتا یہ بق گدارنا ہے لیکن وہ لوگ جو معاندین ہیں جو مقابلے میں کھڑے ہیں جو پیغمبر کی بات سننے سے انکار کر رہے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ جو سورہ بقرہ کی پدا میں ہے کہ اب آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں تو نوبت جن کے لیے یہ آ جاتی ہے ان سے متلک پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مقدمہ عذابِ الہی کے طور پر یعنی اللہ کے عذاب کی پدا سے پہلے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے معاملہ کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے یہ مہر عذابِ الہی کا مقدمہ ہوتی ہے اس کے بعد انسان اپنی زد اور ہٹ درمی کے ولجاؤ میں انشتہ ہی چلا جاتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ آنے والی چیزیں اس کے لیے ہدایت کا باعث بنیں تنبعہ کا باعث بنیں وہ خبردار ہو وہ پلٹے وہ اور انشتہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آیاتِ الہی کو بچشمِ سر دیکھ لینے کے بعد بھی اس کے دل کا دروازہ قبولِ حق کے لیے نہیں کھلتا اور وہ پیغمبر کی بات کو بھی سننے سے انکار کر دیتا ہے یہ چیز اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھنی ہو تو رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عرب کے جو بڑے سردار آئے اور جن پر عذاب کی پہلی قسط بدر میں نازل ہوئی ان کے رویہ کو دیکھا جا سکتا ہے کس کس پہلو سے بات واضح کی گئی کیا نشانیاں نمودار ہو گئیں کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلانے کے لیے نازل کیا کس طرح کے حالات پیش آئے ان کے آنکھوں دیکھتے ہوئے کیا تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے یہاں تک کہ آ کر بدر کے میدان میں کھیت رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی پیغمبر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بستی سے نکلے پیغمبر کی دعوت ایک خاص جگہ پر پہنچی اور اس کو قبول کرنے والا لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے اپنا بطن چھوڑا پیغمبر کے لیے ایک دوسرا دارم حجرت سامنے آ گیا یہ دیکھنے کے باوجود کہ اللہ کی نسرت کس طریقے سے معاملات کا آتا کر رہی ہے دعوت کیسے پھیل رہی ہے اس دعوت کی تاریخ کیا ہے اس کے مباعث کس طرح ہے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو وہ کس شان کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہے آنکھیں بند ہوتی چلی گی اس سب کچھ کے باوجود اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالی نے مہر لگا دی اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب پھر عذاب شروع ہو گیا تو عذاب کی تمہید یا عذاب کا مقدمہ یہ گویا مہر لگنا ہوتا ہے تو یہاں اسی کو بیان کیا وَنَتْبَعُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یعنی ان کے ان گناہوں کی پاداش میں ان روئیوں کی پاداش میں وہ پیغمبر کی بات کو سننے سے جب انکار کر دیتے ہیں تو ہم مہر لگا دیتے ہیں پھر نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں گویا وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں کہ راہ حق کو انسان پہچانے ان سب سے محروم ہو جاتے ہیں ارشاد فرمایا یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں جزوی واقعات بیان کیا جائیں بلکہ ایک مدہ کو سامنے رکھ کر جیسے استدلال کیا جاتا ہے یعنی نفسی آیات سے استدلال آفاق کی نشانیوں سے استدلال اسی طرح تاریخ سے استدلال تو فرمایا کہ ان کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں تلکل قرآن نکسو علیکم انبائہ ولکت جاتھم رسلہم بالبیانات ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے یہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا جو پیچھے اپدا میں آئی تھی وَمَا عَرْسَلْنَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي کہ وہاں عَرْسَلْنَا کا فعل رسولوں کے لئے استعمال ہوا ہے رسولوں کو بھیجنے کے لئے استعمال ہوا ہے وَلَقَدْ جَاتھم رُسُلْهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے فَمَا كَانُوا لِجُعْمِنُوا بِمَا قَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے یعنی انسان اگر جھٹلانے کا عادی ہو جائے اگر وہ حقائق کو اس طرح نظر انداز کرے اگر اللہ کی نشانیوں سے اس طرح اراز کرتا چلا جائے تو پھر اللہ تعالی حق کی غیرت میں اس کو اس توفیق ہی سے محروم کر دیتے ہیں کہ اب جو دعوت اس کے سامنے آئی ہے وہ اس کو قبول کر لے مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے فَمَا كَانُوا لِجُعْمِنُوا بِمَا قَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ پیچھے اجاز میں فرمایا تھا کہ ہم محر لگا دیتے ہیں اب دیکھئے اس کو واضح کیا یعنی ایسا ہوتا ہے چونکہ جھٹلانے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے پہ در پہ اسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں فرمایا قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح محر لگا دیتا ہے محر ایسے لگتی ہے یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت سے دل پر محر لگا کے آدمی کو بھیج دیا جاتا ہے یہ ایک رویہ ہے ایک اٹسچوڑ ایک طرز عمل ہے جو سامنے آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے اس طرح کے منکروں کے دلوں پر محر لگاتے ہیں اس پر میں لکھا ہے یہ مزید مضاحت فرمائی ہے کہ دلوں پر محر کب لگتی ہے اور کس طرح کے لوگوں کے دلوں پر لگتی ہے فرمایا کہ ان کے دلوں پر لگتی ہے جو پہلے سے خدا کی آیتوں اور نشانیوں کو جٹلاتے رہے تھے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے یعنی آدمی کا رویہ کیا ہے وہ سننے والا ہے وہ سمجھنے والا ہے وہ کوئی بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہے وہ بنے ہوئے مقدمات میں اس کو ڈالتا ہے یا دل و دماغ کو کھول کر اس کو سنتا ہے اسے اگر کوئی بات بتائی جائے تو اس کو علم و عقل کی روشنی میں دیکھتا ہے یا اپنے جذبات اور تاثبات کی بنیاد پر رد و قبول کے فیصلے کرتا ہے یہ رویہ اور طرز عمل ہے یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ جاری رکھا جائے تو اس طرح کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے کہ دل پر مہر لگا دی جائے اس کا تجربہ کسی بھی دعوت میں کیا جا سکتا ہے یعنی دو طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ اتفاق نہیں کریں گے میں اتفاق کر لینے والوں کی بات نہیں کر رہا انہوں نے تو ایک بات کو قبول کر لیا مان لیا سمجھ لیا وہ اتفاق نہیں کریں گے لیکن سنجیدگی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہوں گے سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے تبادلہ خیالات کرنے کے لیے تیار ہوں گے گالی دینا تحمت لگانا بہتان ترازی کرنا پروپیگنڈا کرنا ادھر ادھر کی باتیں لے کر اس کی بنیاد پر ایک قصر تعمیر کرنا جہاں تہاں سے جو ایٹ پتھر ہاتھ میں آئے وہ اٹھا کر مار دینا غیر سنجیدہ روئیوں کے ساتھ بات کو سننا سمجھنا دائیں بائیں کی چیزیں اٹھا کر ان کو بحث کا موضوع بنا لینا اصل بات سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کرنا متلک آدمی سے بات کرنے کی بجائے غیر متلک لوگوں سے علجنا اگر کوئی چیز کسی جگہ کوئی اور صورت اختیار کر گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ غیر علمی رویہ ہے جس کا صدور انسان سے ہوتا ہے اختلاف کرنا یہ بالکل اور چیز ہے لیکن اختلاف کس سنجیدگی کے ساتھ کس خسن عمل کے ساتھ کس اچھے طرز عمل میں کیا جا رہا ہے یہ زیر بحث ہے استاذ امام لکھتے ہیں آدمی کا قائدہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عام آیات سے روگردانی کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ اس کا دل ایسا پتھر ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے خاص نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں تو وہ بھی اس پر کارگر نہیں ہوتی عام آیات کا کیا مطلب ہے یعنی اس دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا احتمام پیغمبروں کے سوا کسی صورت میں کیا ہی نہیں ہے آخر یہ دنیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس میں اس کی قدرتوں کا ظہور ہے اس میں اس کی حکمت کی کرشمہ سازیاں ہیں یہ کائنات کوئی پامولی چیز ہے اس کی وسط اس کی عظمت اس کی اندر بے پایا رحمت کا ظہور اس میں انسان کا خصوصی مقام اس کی وسطوں کے اندر انسان کی خاص حیثیت پھر جو کچھ اسباب یہاں مجسر کیے گئے ہیں ربوبیت کے اسباب نظر نوازی کے اسباب انسان کی پوری شخصیت کے لیے جو احتمام کیا گیا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں اس کی نشانیاں ہیں تو انسان جب ان عام آیات اور نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو جب خصوصی آیات ظاہر ہوتی ہیں یعنی اب اللہ تعالی نے کوئی پیغمبر بھیج دیا کوئی تنبیہ نازل کر دی تو انسان پھر ان سے بھی سبق نہیں لیتا آدمی کا قائدہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالی کی عام آیات سے روگردانی کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ اس کا دل ایسا پتھر ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے خاص نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں تو وہ بھی اس پر کارگر نہیں ہوتی فرمایا کہ یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں دلوں پر مہر لگانے کا یعنی دلوں پر مہر کیسے لگتی ہے قرآن مجید میں جب لوگ پڑھتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں یا ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ختم اللہ علا قلوبهم تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی نے کوئی جبر کیا ہے یہاں اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالی نے کہ ایسا نہیں ہوتا انسان کو جو علم و عقل کی صلاحیت دی گئی ہے جب وہ اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس بات پر اسرار کرتا ہے کہ اس کے سامنے کشف حجاب ہوگا تب وہ مانے گا پردے اٹھائے جائیں گے تب وہ مانے گا فرشتے اس کے سامنے اتریں گے اس وقت وہ قبول کرے گا تو اللہ تعالی کی یہ سنت نہیں ہے چنانچہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص مرحلے پر مور لگتی ہے کیوں لگتی ہے اس لیے کہ رسولوں کی بیست کے بعد قوموں پر جو عذاب آنا ہے اس کا ایک مقرر وقت ہے تو مقرر وقت سے پہلے عذاب تو نہیں آئے گا وہ قومی سطح پر آنا ہے پوری قوم کی حالت کے لحاظ سے اس کو تیہ ہونا ہے لیکن اس طرح کی صورتحال سے دو چار تو لوگ بالکل اپدا میں ہو سکتے ہیں درمیان میں ہو سکتے ہیں ان کا اناد واضح ہو سکتا ہے تو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالی مور لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کشبہ کش اور بڑھتی چلی جاتی فرمایا کہ یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں دلوں پر مہر لگانے کا دل کا کام عبرت پذیری تفکر اور تاکل ہے دل کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کا جائزہ لے دیکھے کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے عبرت پذیری اس سے سبق کیا ملتا ہے فکر کرے غور کرے اندر اتر کر دیکھے ان کے باطن کو سمجھے اور تاکل جو حقائق سامنے آئے ان کے کچھ لوازم ہوتے ہیں اس کے کچھ لازمی نتیجے ہوتے ہیں اقلی استمباد سے یا انفرنس سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر کوئی گروہ اس طرح اپنی خواہشوں کا اندہ بہرہ مرید بن جاتا ہے کہ تذکیر و تنبیہ کے بعد بھی وہ دل کی آنکھیں نہیں کھولتا تو ایسے لوگوں کے دل برآخر بلکل جپاٹ ہو کے رہ جاتے ہیں یعنی اب ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتی ختم ہو جاتی ہے یوں سمجھئے کہ ایک دھڑکتا ہوا دل جیسے پتھر ہو گیا یہ مالنہ کا خاص محابرہ ہے ہمارے ہاں یہ اردو میں مستعمل نہیں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں بولا جاتا تھا تو انہوں نے استعمال کیا ہے تو ایسے لوگوں کے دل بلاخر بلکل جپاٹ ہو کے رہ جاتے ہیں یہ ملحوظ رہے کہ بیما قذبو یہاں یومنو کا مفہول نہیں ہے بلکہ بے یہاں بیان سبب کے لیے ہے یعنی لے یومنو بیما قذبو میں جو بے ہے وہ اصل میں سبب کو بیان کر رہی ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا وہ پہلے جھٹلاتے رہے وہ تقزیب کرتے رہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا اس کو بیان کرنے کے لیے یہ بے آئی ہے تو اس کو انہوں نے بیان کیا اور پھر فرمایا کہ یہ ہے وہ طریقہ یہ ہے وہ طرز عمل جو لوگ اختیار کرتے ہیں اس رویہ کا نتیجہ مہر ہے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر دعوت میں دیکھا جا سکتا ہے یعنی ہر دعوت میں یہ ہوگا کہ بعض لوگ اس کو فوراں قبول کر لیں گے غلط صحیح جو بھی ان کی سمجھ میں آیا وہ آگے بڑے انہوں نے قبول کر لیا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کھڑے ہو جائیں گے بات سننی نہیں ہے سمجھنی نہیں ہے پہلے سے موجود چیزوں کے بارے میں جمع ہوئے دل کے ساتھ جو تفسرہ آتا ہے وہ کر دینا ہے دائیں بائیں سے چیزیں اٹھا لینی ہے یہ پتھر مار دیا وہ پتھر مار دیا چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن وہ لوگ کے جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور ہمیں قبول کرنی ہے اور یا بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی تردید ہم نے کس پہلو سے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے تو جب یہ علمی رویہ وجود میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ انسان اب مانے یا نہ مانے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کیا رحمت کا مستقب ہو گیا کیونکہ وہ سچا طالب علم ہے اُت کا انداز اس طرح کا نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر جو رائے چاہے قائم کر لی سمجھنے کے لیے تیار نہیں جاننے کے لیے تیار نہیں بات کہنے کے لیے تیار نہیں بلکہ جو مقدمات ماضی میں قائم ہو چکے ہیں اور دل و دماغ کا حصہ بن چکے ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ان کے بارے میں ایک جمعوت کیسی صورتحال میں انسان چیزوں کو سنتا اور سمجھتا ہے تو فرمایا کہ اس طرح منکروں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرْهِمْ مِنَحْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی اہد کا پاس نہیں دیکھا کسی اہد کا پاس نہیں دیکھا کیا مطلب ہے اس اہد سے میں نے لکھا اس سے وہ اہد مراد ہے جو ان بستیوں کے لوگوں نے جن کا ذکر ہوا ہے اپنے پیغمبروں سے باندھے دعوت پیش کی گئی تو پیغمبروں سے کہا اچھا یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم مان لیں گے یہ استدلال سمجھ میں آ جائے تو ہم مان لیں گے اس سے وہ اہد مراد ہے جو ان بستیوں کے لوگوں نے جن کا ذکر ہوا ہے اپنے پیغمبروں سے باندھے کہ فلان شرط پوری کر دی جائے تو مان لیں گے اور فلان موجزہ دکھا دیا جائے تو ایمان لے آئیں گے اس کی مثال سب سے بڑی مثال فیرون کے اور سیدنا موسیٰ کے واقعات ہیں آگے آیات 134 سے 135 میں یہی مضمون حضرت موسیٰ اور فیرون کی سرگزشت میں بھی بیان ہوا ہے سورہ انام کی آیات 109 سے 110 میں قرآن نے اس کی مزید بداحت کر دی ہے کہ اس طرح کے اہد باندھ لینے کے بعد وہ بار بار توڑتے رہے اور کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے یعنی بار بار یہ کہا کہ موسیٰ یہ ہو جائے یہ پہلو سامنے آ جائے اچھا ہمارے لیے دعا کیجئے اس کا یہ نتیجہ نکل آئے تو بس پھر ہم آپ کو مان لیں گے یا آپ کا مطالبہ پورا کر دیں گے لیکن بار بار اہد کو توڑتے رہے اب چونکہ اس کے فوراں بعد یعنی آیت 102 کے بعد اب سیدنا موسیٰ کی سرزش شروع ہو رہی ہے تو یہیں گویا تمہید باندھی کہ ان لوگوں نے کسی اہد کو نہیں دیکھا اہد توڑنے والا ہی پایا کے لیے اصل میں لفظ فاسق استعمال ہوا ہے اصل میں لفظ فاسق آیا ہے میں نے لکھا ہے اس کے معنی نافرمان کے ہیں لیکن موقع کلام سے واضح ہے کہ یہاں نافرمانی سے اہد شکنی مراد ہے یہ عربی زبان کے اسالیب ہیں جن میں لفظ اپنے ایک خاص محل کے لحاظ سے معنی میں کبھی تجرید کرتا ہے کبھی تخصیص پیدا کر لیتا ہے تو یہاں فاسق کا لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ وہ اہد شکنی کرتے رہے اہد توڑتے رہے جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہی یہاں مقصود ہے تو یہ تفسرہ ختم ہو گیا اس کے بعد اب یہ سرگزشت ایک اور رخ اختیار کرے گی اس سورہ میں اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ و فیرون کی کشم کشمیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس سورہ کے مقدمات پر استدلال کیا ہے اکول و قولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر مسلمی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی حریرہ تانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی علی طریق وجد غصن شوق کان یوز الناس فقال لارفان حاذا لعل اللہ یغفر لی بھی فرفعو غفر اللہ بھی وعدخلہ الجنہ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور دس ہزار اکاسی رقمز ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کہیں چلا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں کانٹوں بری ٹہنی دیکھی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی اس نے کہا میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا یعنی آپ راستے میں جا رہے ہیں اس میں ایک خاص چیز کو ملحوظ رکھئے کہ سفر میں آپ اونٹ پر ہیں آپ گھوڑے پر ہیں آپ سواری سے اتریں گے تو تب ہی اٹھائیں گے تو آدمی اس میں بعض اکات مشکت میں بھی پڑتا ہے پیدل چلتے ہوئے بھی کوئی چیز نظر آئی تو آپ سفر کو روکیں گے ٹھہر جائیں گے تب ہی کسی رکاوٹ کو یا اس طرح کی کسی چیز کو دور کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کہیں چلا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی کسی کے اونٹ کی ٹانگ سے علج گئی کسی کے کجاوے سے علج گئی ایک ٹہنی ہے ہو سکتا ہے کہ پیدل چلتے ہوئے کہیں کانٹا ہی چپ جائے یا کسی کے کپڑے سے علج جائے تکلیف کا باعث بن رہی تھی اس نے کہا میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ میں اتروں گا میں بہرحال اس کو ہٹانے کی کوشش کروں گا شاید اللہ میرے اس عمل کی بنا پر میری بخشش فرما دے ایک بندہ مومن کے دل میں ہر اچھے عمل کے ساتھ یہ عرضو پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اللہ تعالیٰ سے جب انسان کو یہ ہدایت میں یسر آ جاتی ہے کہ میں یہاں اطلاع میں ڈالا گیا ہوں تو پھر ہر لمحے ہر موقع اوپر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں جس کے نتیجے میں میرے گناہ میری خطائیں ماف ہو جائیں کیونکہ خطائیں ہو جاتی ہیں گناہ ہو جاتے ہیں انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے دوسروں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں اس کے اندر جذبات کا بھی ایک توفان بعض وقت اکھڑا ہوتا ہے اور خواہشات کا بھی ایک سہلاب اندر سے امٹ پڑتا ہے یہ چیزیں انسان کا بڑے سے بڑے انسان کا یہ حطہ کر لیتی ہیں اس موقع کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں وقتی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے تو بعض وقت آدمی بہ جاتا ہے ان کے اندر تو اس وجہ سے ہر ہر ملحلے پر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل کرنے کی توفیق مل جائے جس سے اگر میری کوئی خطا ہے کوئی گناہ ہے اور وہ ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو اس نے یہ کہا کہ لَعْفَ عَنَّ حَذَا لَعَلَّ اللَّهِ يَغْفِرَ لِي بَهِ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر موقع کے اوپر اس طرح کے الفاظ زبان سے نکلیں یعنی یہ انسان کے باطن کی تعبیر بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو یہ ضروری نہیں کہ الفاظ نکلیں بلکہ جو اس کے دل میں اس وقت بات پیدا ہوئی اس کو الفاظ دے دیے جاتے ہیں لَعْفَ عَنَّ حَذَا لَعَلَّ اللَّهِ يَغْفِرُ لِي بَهِ فَرَفَعُ چنانچہ اس نے مشکت کر کے آ کے حمد کر کے رکھ کر سفر کا دائیہ تو ہوتا ہے آدمی کے اندر اس کو روک کر اس نے اس کو اٹھا دیا فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِهِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ سو اس نے وہ ٹہنی ہٹا دی تو اس کے سلے میں اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جنت میں داخل کر دیا یہ عربی زبان کے ایسا لیب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ فیل بعض وقت فیصلہ فیل کے لیے آ جاتا ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے یعنی فیصلہ کر دیا کہ وہ جنت میں جائے گا جنت میں داخل کر دیا فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں اس سے معلوم ہوا کہ خدا پر سچے ایمان اور اس کے حضور میں مغفرت کی خواہش کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے ایمان سچا ہے اپنے گناہوں پر نظر ہے ان پر ندامت ہے اور انسان کے اندر یہ شدید خواہش ہے کہ میرے لیے مغفرت کی راکھ کھلے یہ وہ آمال ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو غیر معمولی قدر و قیمت کا حامل بنا دیتے ہیں تو یہاں کیا ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خدا پر سچے ایمان اور اس کے حضور میں مغفرت کی خواہش کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا نیکی اور خیر کا کام بھی آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے اب وہ چھوٹی چیز ہے لیکن بہت سے گناہوں کی معافی کا باعث بن گئی کیونکہ دل میں معافی کی خواہش ہے انسان رجوع کر رہا ہے اپنے رب کی طرف پلٹ رہا ہے اور ٹہنی اٹھانے کے لیے بھی نیچے اترا ہے تو اس خواہش کے ساتھ اترا ہے کہ یہ چیز میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی یہ تصور پیدا ہونا یہ خیال پیدا ہونا اس خیال کا انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کرنا اس کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں بھی اس کے دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا یہ ایک پورے رویہ اور کردار کو بیان کرتا ہے یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ سرکشی اختیار کی ہوئی ہے مغفرت کا کبھی خیال ہی نہیں ہے خدا کی طرف لوٹنے کی کوئی خواہش نہیں ہے اور آپ نے ٹہنی اٹھا دی یعنی یہ ایک پورا کا پورا رویہ اور طرز عمل ہے جس کے بعد یہ ٹہنی بھی یہ کردار ادا کرتی ہے چنانچہ اس طرح کہ کسی کام کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے یعنی اب اس سے سبق کیا ملا کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اور آدمی اگر نیکی کرنے کا خواہاں ہے اور نیکی پر خدا کی بخشش کا امیدوار ہے تو اسے اس کا موقع کھونا نہیں چاہیے چنانچہ اس طرح کہ کسی کام کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے لوگوں کی حق تلفی اور ان کے خلاف کسی زیادتی کا بار آدمی پر نہ ہوا یہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ چیز ہے جس کو ہر شخص کو ملحوظ رکھنا چاہیے یعنی اگر حق تلفیاں کی ہیں اور لوگوں کے خلاف ان کی جان کے خلاف ان کے مال کے خلاف ان کی عبرو کے خلاف زیادتی کی ہے تو پھر پہلے تلافی کرنی ہوگی اس کا کفارہ ادا کیے بغیر تلافی کیے بغیر جو کچھ آپ نے حق مارا ہے وہ دیے بغیر پھر مغفرت کا کوئی امکان نہیں ہے پھر پہلے معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا لیکن انسان کا یہ رویہ نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یا ان چیزوں کے معاملے میں کہ جو بندے اور اللہ ہی کے درمیان ہوتی ہیں غلطی ہوگئی کوتائی ہوگئی گناہ ہوگئے تو فرمایا کہ اس طرح کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بخشش کا باعث بن جاتی ہے لوگوں کی حق تلفی اور ان کے خلاف کسی زیادتی کا بار آدمی پر نہ ہوا تو بعید نہیں کہ اس کے صلح میں ایک سچے صاحب ایمان کے دوسرے تمام گناہ ماف کر دیے جائے یعنی ایک ٹہنی اٹھانا بھی سب گناہوں کی مافی کا بن جائے عمر بھر کے گناہ ماف ہو جائے ایک چھوٹی سے نیکی کے عوض میں اگر وہ اس جذبے کے ساتھ کی گئی ہے لیکن شرط وہی ہے کہ حق تلفی کا بار نہیں ہے آدمی پر لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا بار نہیں ہے اس کے لیے تلافی کا قانون بلکل الگ بیان ہوا ہے اللہ اور بندے کے معاملے میں جو کتائیاں ہوتی ہیں انسان سے وہ سکتا ہے زندگی بھر کی ماف ہو جائے اور خدا کی رحمت اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر لے وَمَا ظَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْعَزِزَ تو اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے اندر نیکی کی کیا طلب پائی جانی چاہیے نیکی کی خواہش کے ساتھ نیکی کی طلب کے ساتھ اس کو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ میری ایک ایک چیز اللہ کے ہاں غیر معمولی قدر و قیمت پاسکتی ہے اگر میں رویہ درست رکھوں میں اپنے آپ کو درست جگہ پہ رکھوں اس صراط مستقیم کو اختیار کیے رکھوں جو اللہ نے میرے لئے واضح کی ہے لوگوں کی حق تلفی نہ کی ہو اور کسی کی جان مال عبروں کے خلاف زیادتی نہ کی ہو تو پھر گناہوں کی معافی کے ہر طرف اللہ تعالی نے مواقع پھیلا دیئے ہیں یعنی پھر وہی ہوتا ہے کہ نماز پڑی تو معاف جمعہ کے لئے چلے گئے تو معاف گھر سے نکلے اور عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو معاف یہاں تک کہ ایک ٹینی اٹھا دی تو معاف تو یہ وہ قانون ہے جس کو اس کی روح میں اتر کر جان لینا چاہیے تاکہ اس میں غلط فہمی نہ ہو بعض لوگ اس طرح کی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں جو جی چاہے کریں بس کچھ نوکی کا کام کریں گے اللہ تعالی کے ہم بخشش ہو جائے گی یہ ایک پورے رویے پر اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبر نے مغفرت کی بشارت دی ہے وَآخِرُ دَا آنَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بس سوالوں کے لئے حاضر ہوں جی ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقع سب سے پہلے تو ایک افسوس ناخبر معروف موررخ سیرت نگار اور مذہبی علوم پہ دسترس رکھنے والے بڑا منفرد کام ہونے کے راکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب وہ اس دنیا سے کوش فرما گئے ہیں ان کا بھی انتقال ہوا چند دن پہلے تو راکٹ صاحب سے آپ کا تعارف یا ان کے کام سے آپ کا تعارف کیسے ہوا اور کیسے دیکھتے ہیں ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کو ان سے کبھی بالمشافہ ملاقات کا شرف تو حاصل نہیں ہوا لیکن ان کی بہت سی چیزیں پڑی ان کے بعض مکالات اگر آپ اشراق کے کچھ پدائی شمارے دیکھیں تو ان میں شائع بھی ہوئے میری ان کے فکر یا ان کے کام کے ساتھ دلچسپی اس وقت پیدا ہوئی جب سیرت سے متعلق بعض ایسے گوشے انہوں نے نمائع کیے جن کو ہم اس طرح نہیں دیکھتے تھے سیرت تاریخ اس معاملے میں ایک روایت برے صغیر میں قائم ہوئی پدا سرسید نے کی جب انہوں نے ویلیم میور کی کتاب کا جواب لکھنا چاہا پھر شبلی اس میدان میں آئے اور شبلی تو آپ پیانتے ہیں کہ سب کے رہنما بنے ایک لحاظ سے سید سلمان ندوی نے بہت سا کام اس پر کیا شبلی نے جو خطوط متعین کر دیئے تھے جس طرح سے تحقیق کرنے کا ایک مزاج پیدا کیا تھا اور ہمارے ہاں جو ملوم باتیں بیان کرنے کے عادی جس طرح ہوا کرتے ہیں اس سے ہٹ کر ایک راہ نکالی تھی تو بہت سے لوگوں نے ان کے نکوشے قدم کی پیروی کی ان میں ڈاکٹر حمیداللہ کا ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر حمیداللہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ فرانس میں گزارا اور درویشی کی زندگی بسر کی وہاں پر بھی زیادہ تر ان کی دلچسپی اسی سے رہی کہ وہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال یا آپ کی روایات یا آپ سے متعلق تاریخی ریکارڈ کی چھانبین کرتے رہے مخطوطات کو تلاش کیا جائے جو کوششے اس طرح نظروں میں نہیں ہیں ان سے متعلق تحقیق کی جائے یہ لوگ ایک خاص ذوق کے حامل ہوتے ہیں یعنی تحقیق کرنے کا مزاج ہر آدمی کا نہیں ہوتا ایسے لوگ ہی اس میدان میں آتے ہیں جن کو کوئی بہت شہرت کی طلب نہیں ہوتی لوگوں سے زیادہ ربط نہیں رکھتے کتابوں ہی میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے چیزوں کے اندر اترنے کا مزاج ہوتا ہے میرے جلیر القدر استاذ کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ذرف میں یا ان کے پیالے میں اگر دو بونے کہیں ٹپک پڑے اور یہ دیکھے بغیر کہ چڑیا نے کہیں اوپر سے پھینک دیا ہے یا آسمان سے آئی ہیں وہ ان کو لٹانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ساری زندگی اپنا پیالہ بھرتے رہتے ہیں تو پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ بھرے گا تو آپ سے آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا تو اس طرح کے لوگ بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں اور قوموں کے لیے گویا ان کا ایک سرمایہ علم بنتے ہیں یہ انہی بزرگوں میں سے تھے ڈاکٹر حمید اللہ بھی ایسے ہی تھے اس طرح کے لوگوں کی تحقیقات سے اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات میرا مزاج آپ کا مزاج کسی کی افتاد طبع مختلف بھی ہو سکتی ہے لیکن جس طرح کی چیزیں وہ نکال کے لاتے ہیں جن گوشوں کو نمائع کرتے ہیں اور ایک محققانہ انداز سے جیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے ہمارے ہاں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب میں بھی یہ ذوق تھا لیکن شبلی کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں ڈاکٹر حمید اللہ کے بعد ایک بڑا نام ڈاکٹر جہاسین محرز صدیقی کا ہے ان کی تصنیفات کو اگر آپ دیکھیں مثلا حدیث وحیہ حدیث کو ہی دیکھیں انہیں خود اس بات کی سراحت کر دی ہے کہ یہ بات آپ کو وہی سے بتائی گئی ہے یا اسلامی تہذیب کی تاریخ پر اگر آپ دیکھیں تو کن گوشوں کو نمائع کرتے ہیں کہ غزوات کا اقتصادی پہلو یہ ایک بڑا غیر معمولی موضوع ہے مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے بھی وہ مقالہ ان کا اشراق میں چھاپا تھا جس میں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کیا رہی ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی عام طور پر اس میں اتنے حقائق جمع کر دیئے جو عام بنے ہوئے تصورات تھے یہ حقیقت ہے کہ وہ بالکل منہدم ہو کر رہ گئے تو میں تو ان کی بڑی قدر اپنے للمے محسوس کرتا ہوں خود یہ جو میرے ہاں ایک خاص چیز ہے کہ جس میں میں نے سنت کی تاریخ کو ٹریس کیا ہے اس میں شاہ علی اللہ کے ہامی شاہ عبدالعزیز کے ہامی بہت سی چیزیں ہیں یاسین محضر صدیقی صاحب کے ہامی بہت سی چیزیں ہیں تو ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے ان کے لئے بڑا احترام لوگوں کے اندر ہونا چاہیے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی اداکار کوئی گلوکار دنیا سے رخصت ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے قیامت آ گئی لیکن اس طرح کے صاحب علم رخصت ہوتے ہیں تو بعض وقت آم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کون آیا کون چلا گیا مجھے اب بھی یاد ہے کہ میرے جیسے آدمی کو مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کی وفات کی خبر کئی مہینے بعد ملی یعنی وہ دلیل قدر عالم تھے میرا ان سے تعلق رہا لیکن ذرائع ابلاغ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتا چل سکے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا معاملہ تو چلے معلوم ہو گئے ہم سب ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سیاد سے درگزر کرے ان کے حسنات کو قبول کرے اور جو خدمت انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے علوم کی کی ہے ہمارے دل میں جیسی کچھ اس کی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہمیں اس کی قدر افضائی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہوں آمین آمین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا جو علمی کام ہے اس سے استفادے کی ہمیں توفیق دے آگے بڑھاتے ہیں اغامی صاحب سوالات کے سلسلے کو ہم سب تاریخی واقعات تو بہت سارے ہیں مسلمانوں کی تاریخ لکھی گئی ہے لیکن ایک واقعہ واقعہ کربلا ایک دلخراش واقعہ اور سانہہ اور حادثہ جس کے اتنے دور رس اثرات مرتب ہوئے کہ آج تک وہ واقعہ زیر بحث ہے اس کی بنا پر مسالک فرقے بن گئے اس کی بنا پر چیزوں کو دیکھنے کے دو زاویہ بن گئے آپ سے کبھی ہم نے براہ راست واقعہ کربلا پر کوئی بات نہیں کی کہ واقعہ کربلا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو موجودہ نقطہ آئے نظر ہیں اس میں کیا کسی کی تائید میں کھڑے ہیں کسی کی تردید میں کھڑے ہیں آج میں آپ سے پہلی دفعہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سانیہ ہے کربلا ہے واقعہ کربلا ہے نواز رسول کی شہدت کا ایک دلخراش واقعہ واقعہ کربلا کو آپ کس زاویہ سے دیکھتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح کی کسی چیز کو کبھی موضوع نہیں بنایا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے وجو پر بھی چند منٹ کو فتو کر دوں ہر انسان اپنے لیے کسی شعبے یا کسی میدان کا انتخاب کرتا ہے میں نے بھی جس وقت شعور کے عبر کی پہنچنے کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے کیا علمی کام کرنے ہیں تو ایک ترتیب قائم کر لی اور اس میں بہت بڑی چیز میرے سامنے یہ تھی کہ اللہ کا دین جو کچھ بھی ہے پہلے تو میں اسے خود سمجھوں کہ وہ کیا ہے اور پھر اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو کچھ بھی ہیں ان کو موضوع بنا کر متعین کروں کہ صحیح دین دین کی صحیح تعبیر میرے لیے کیا بنتی ہے میرا سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے ہے اس لیے کہ قبر میں مجھے جانا ہے جواب مجھے دینا ہے رائے مجھے قائم کرنی ہے میرا اتمنان قلب ہے جس کی بنیاد پر میرا رب مجھ سے معاملہ کرے گا میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں علم میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں عمل میں کس چیز کو اختیار کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ میرا مسئلہ ہے میرا مسئلہ جب میرے دلی اتمنان اور میرے ضمیر کے اتمنان کے ساتھ میرے لیے حل ہو جائے تو پھر میں لوگوں کے سامنے بھی کوئی چیز رکھ سکتا ہوں تو ایک ترتیب تھی کہ میں نے اس میں قائم کر لی دوسری بڑی وجہ میں مبتلا ہے کہ وہ تاریخی واقعات کو تاریخی تحقیق کا موضوع نہیں بناتے ان کے ہاں یہ چیز جس طرح گروہوں میں ان کو بانٹ چکی ہے اسی طرح جذباتی رد عمل کے ساتھ سامنے آتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے لوگ ہوں یا ماضی کے لوگ تاریخی واقعات شخصیات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں وہ سیاسی شخصیات ہوں یا مذہبی شخصیات ہوں یا کسی اور میدان کی شخصیات لوگوں کے جذبات ان سے متعلق ہو جاتے ہیں اور وہ کسی تحقیقی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے مجھے اب بھی یاد ہے میں جس وقت مدرسے کا طالب علم تھا اور عام طور پر شام میں پاک پتن کی میوسپل لائبریری میں بیٹھ کر کچھ رسالے بھی دیکھتا تھا اخبارات بھی اور کتابیں بھی پڑھتا تھا وہاں فاران آیا کرتا تھا ماہر القادری صاحب کا بڑا مشہور جریدہ تھا تو انہوں نے اس میں ایک مضمون پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا جملہ کیا تھا وہ یہ کہ ہر وہ تحقیق جو یزید کو صحیح اور حسین کو غلط ثابت کرے وہ قابل رد ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جذباتی جملہ ہے یعنی تحقیق کا اگر نتیجہ پہلے متین کر لیا گیا ہے تو پھر تحقیق کرنی کیوں ہے اور تحقیق قابل توجہی کیوں ہے آپ نے پہلے سے تیع کر لیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے جبکہ تحقیق نتیجے کو سامنے رکھ کر نہیں کی جاتی اس میں تو آپ جذبات کو دروازے پر رکھ دیتے ہیں اور پھر اندر اترتے ہیں یہ میں ایک بہت پڑے لکھے بہت وسیع المطالع شخص کا تفسرہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے ہاں اس پر مزاج کیا بن گیا ہے لوگوں کا تو اس میں اب کیا کہا جائے کوئی چیز اگر لوگوں کے سامنے رکھی جائے جو ان کی حصیات پر اس طرح پوری نہیں اترتی یا وہ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے ہوئے ہیں یا ان کے تعصبات کے خلاف ہے تو اس کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے آم طور پر پھر یہ کہ جب میں نے اس موضوع پر کچھ پڑھا کچھ دیکھا چیزوں پر غور کیا ظاہر ہے کہ اس میں ایک بحث و جدال رہا ہے میں نے کسی جگہ ذکر بھی کیا اس بات کا کہ بہت ہی پیدا میں خلافت و ملوکیت جب پڑی تو میں چلا آ رہا تھا کہ جب بینک کے دروازے پر ایک سنتری نے مجھے توجہ دلائی کہ اس پر ایک تنقید بھی ہے تو وہ تنقید مطالع سے گزری اس سے کچھ شوق پیدا ہوا تو بعد میں محمود عباسی صاحب کی کتابیں اور بعض دوسرے لوگوں کی چیزیں نظر سے گزری پھر جو بحث مباسہ پیدا ہوا اس میں علماء دیوبند نے کہا دوسرے لوگوں نے کیا کہا وہ سب کچھ سامنے آتا رہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو شیعان علی اور شیعان معاویہ قسم کے دو گروہ بنے ہوئے ہیں ان سب کی چیزیں بھی نظر سے گزرتی رہیں تو ان کے نظر سے گزرنے کے نتیجے میں یہ توجہ ہوتی ہے کہ اصل ماخص کو بھی دیکھا جائے یہ واقعہ تبری نے کیسے بیان کیا ہے ابن قلدون نے کیسے بیان کیا ہے ابن عصیر نے کیسے بیان کیا ہے یا اس سے پہلے ابن سعد نے یا بعض اور مورخین نے ان کو کس نظر سے دیکھا ہے پھر بحث کا ایک اور پہلو بھی سامنے آیا اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو پیشینگوئیاں یا روایات بیان ہوئی ہیں اور وہ حدیث کی کتابوں میں ہیں تو ایک ذوق یہ بھی سامنے آیا کہ ان کی روشنی میں کچھ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کو بھی دیکھا اور آج کل کے زمانے میں بھی جو بحثیں ہوتی رہتی ہیں وہ سب نظر سے گزرتی ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ میرا بھی ایک نکتہ نظر بن گیا وہ نکتہ نظر بہت مختلف ہے یعنی اس میں یوں نہیں ہے کہ جو عام طور پر باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے کسی کی تائید ہوئی میرا زابیہ نظر بہت مختلف تھا تو اس میں میرے جلیل قدر استاز امینہ السن اسلائی کا آگرتے تھے کہ بھائی جن چیزوں کو بیان کرنے کی کوئی ذمہ داری ہے اللہ نے تم پر نہیں ڈالی دعا کرنی چاہیے کہ ان کو بیان کیے بغیر ہی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس لئے میں بھی اس میں احتیاط ہی کرتا رہا ہوں تاہاں آپ نے پوچھا ہے تو بہت مخصر طریقے سے میں اپنا زاویہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ یاد ہوگا کہ آپ نے اس موضوع پر مجھ سے ملیشیا کی ہجرت سے پہلے گفتو شروع کی تھی اور اس میں کچھ میں نے پس منظر کی بیسیں اٹھائی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ سیاسی صورتحل کیا تھی اس میں ایک بڑا بنیادی پہلو یہ تھا کہ جس وقت آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے مذہب مذہبی شخصیات ان کی مذہبی حیثیت اس سے قطعہ نظر کر لیجئے جب آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو سیاست کی زمین حقائق کی زمین ہوتی ہے اس میں زمین پر کیا حقائق ہے وہی فیصلہ کن بھی ہوا کرتے ہیں ان کو آپ نظر انداز کر کے وہاں کوئی مذہبی باز کوئی جذباتی تقریر نہیں کر سکتے اس میں میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امروہم شورہ بینہم کے اصول کے تحت انتقال اقتدار کیسے ہو اور حکمرانوں کا تقرر کس طرح سے کیا جائے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید نے جو اصول بتایا وہ امروہم شورہ بینہم کا اصول تھا اس اصول کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظم مسلمانوں کی حکومت لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ان کی رائے کے اعتماد پر قائم ہونی چاہیے اور اسی کی بنیاد پر اس کو آگے بڑھنا چاہیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس گفتو کے بارے میں بھی میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ایک موقع پر جب انہوں نے سقیفہ کے واقعات پر تفسرہ کیا اور وہ بخاری میں بڑی تفصیلی روایت ہے ان کا خطبہ ہے تو اس میں بھی اس اصول کی تشریح کیا اور یہ کہا کہ لا خلافت الا ان مشورت من المسلمین یعنی مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے مشورے اور رائے پر مبنی ہوگی میں نے کئی بار ارز کیا ہے کہ یہ خالص جمہوریت کی اساس تھی یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بندوق کو کوئی حق نہیں ہے اس کا مطلب یہ تھا کسی خاندان کا کوئی استحقاق نہیں ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بادشاہت کا تصور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ان کی رائے ان کے مشورے اور ان کے اعتماد کی بنیاد پر قائم ہو اصول کی حد تک یہ بات قرآن نے بیان کر دی یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی میں نے آپ سے ارز کیا کہ مسلمانوں کے ہاں جس شخص نے کمبش آٹھ دس سال تک ان کا نظم چلایا اور جس کے نظم حکومت پر گرفت کے سب قائل ہیں اس نے بھی یہی بیان کیا اور یہ آخری دوانے میں بیان کیا کہ لا خلافت اللہ مشورت من المسلمین لیکن زمین پر مسلمانوں کے اس اعتماد کی دستوری روایت کیا ہوگی میں نے آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ جمہوری اصولوں پر فیصلے ہوں گے لیکن جمہوری اصولوں پر فیصلے ہوں گے یہ تو ایک قائدہ ہو گیا اس قائدے نے زمین پر کسی دستور کسی عرف کی صورت میں اترنا ہے یعنی سیاست میں تقریر تو نہیں ہوگی نا عملی فیصلہ ہوگا تو عملی فیصلے کے لیے اب حکومت کا تقرر کیسے ہو انتقال اقتدار کس طرح ہو پور امن انتقال اقتدار اور امن کے ساتھ حکومت کا یا حکمران کا تقرر یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے اس بنیادی مسئلے میں اگر قائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے سے یا لوگوں کے مشورے سے معاملہ کرنا ہے تو زمین پر دستوری طریقہ کیا ہوگا یہ جو ہم نے اپنے ملک میں ایک آئین بنایا ہے اگر صرف اس اصول کو بیان کر دینا کافی ہوگا تو قائل اعظم نے بہت دفعہ بیان کیا کہ ہمیں پاکستان سے بھی پہلے بیان ہوا لیکن پھر آپ کو اس کو زمین پر لانے کے لیے ایک آئین بنانا پڑا دستور آئین اور دستور میں بنیادی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ تقرر کا کیا طریقہ ہوگا انتقال اقتدار کس طریقے سے ہوگا اس کو آپ دستوری روایت کہیں اس کو آپ کوئی آئین کہیں یہ دو لفظوں کا ہو نہ ہو انگلستان میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن تدریجی عمل نے اس کو ایک روایت کی صورت دے دی ہے یہ روایت کیا بنے یہ میرے نزدیک وہ بنیادی مسئلہ ہے جس سے لوگ بحث کو شروع نہیں کرتے ہمارے ہاں جتنی بحث ہوتی ہے وہ یا احادیث کی بنیاد پر ہوگی یا ان میں بیان کی گئی پیشینگوئیوں کی بنیاد پر ہوگی یا واقعات کے تجزیہ پر ہوگی یا اس روایت کی سنت ٹھیک ہے اور اس کی سنت ٹھیک نہیں ہے اس کی بنیاد پر ہوگی میرے نزدیک بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ جو اصول دیا گیا ہے اس اصول کی بنیاد پر دستوری روایت کیا بنے گی جو دستوری روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین نے بنائی اس روایت کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مدینہ کے باہر چند سو کلومیٹر سے آگے کے معاملات کیلئے بنائی نہیں گئی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں جزیرہ نمائی عرب تک یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لیڈرشپ پیدا ہوئی اس لیڈرشپ کو عرباب حل و اقت قرار دے کر یہ روایت قائم کی گئی اس لیڈرشپ کی زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہو سکتی تھی اتنی ہے ایک انسان کی عمر ہو سکتی ہے پچاس سال ساٹھ سال اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تھی تو یہ روایت پہلے خلیفہ کے معاملے میں کام کر گئی عمر رضی اللہ عنہ کے تقرر کے معاملے میں بھی اس پر عمل کر لیا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی اسی روایت کے مطابق فیصلہ ہو گیا اس کی تفصیلات میں نے لکھی بھی ہیں بیان بھی کر دی لیکن کیا یہ روایت اس قابل تھی کہ یہ ایک ایسی سلطنت میں انتقال اقتدار کا ذریعہ بن سکے جو اس طرف بر سغیر تک پہنچ گئی تھی اس طرف مراکش تک پہنچ گئی تھی یعنی مدینہ جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں کتنے سو کلومیٹر کی ریاست تھی جہاں سے یہ پدا ہوئی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے زبانے میں یعنی جب تک فتح مکہ نے ہوا کوئی دو سو کلومیٹر کا علاقہ تھا دو سو مربع کلومیٹر کا اس کے بعد اس کی وسط ہوئی اور جزیرانمہ عرب تک پھیل گئی اور پھر ایک طوفان آ گیا یعنی کیسر و کسرہ کی سلطنتیں اُلٹ گئیں یہ پورا مشرق وستہ یہ آپ کا ایران یہ افغانستان میں دریائے عامو سے اوپر تک ایک بہت بڑی سلطنت قائم تھی اس وقت اگر آپ کن کے دیکھیں تو بہت سے ممالک ہیں پورے پورے ملک ہیں جو سلطنت کا حصہ بن گئے دنیا کی تاریخ میں چند سلطنتیں ہیں جو اس کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہیں تو اتنی بڑی سلطنت کے لیے وہ دستوری روایت کام نہیں دے سکتی تھی میرے نزدیک اگر سیدنا عثمان کی شہادت کا واقعہ نہ ہوتا تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک اور حکمران کے تقرر تک وہ روایت فیصلہ کن ہو جاتی ہے یعنی امن کے ساتھ فیصلہ کن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ روایت کو اعتماد کے ساتھ مان لیا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو قبولیت حاصل ہو گئی اور اس طرح پور امن انتقال اقتدار یاد رکھئے پور امن انتقال اقتدار ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی حکمران کا پور امن طریقے سے تقرر اور پور امن انتقال اقتدار اگر ایسی کوئی روایت نہ بن سکے جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خلفاء راشدین نہیں بنا سکے خلفاء راشدین اپنے اخلاقی وجود کے لحاظ سے ایک بے مثل شخصیات کے حاملین ہیں یعنی انہوں نے جو کچھ اللہ کے دین کو وہ سمجھے اس کا ریاست حکومت سیاست میں غیر معمولی نمونہ پیش کیا میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی اخلاقیات مجسم ہو گئی ہے ان کی شخصیت میں تو بڑے مرتبے کے لوگ ہیں لیکن اس معاملے میں کوئی دستوری روایت جو پاہدار ہو سکے جو پوری سلطنت کے معاملات کا احاطہ کر سکے وہ نہیں قائم کر سکے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی نہیں کر سکا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں کوئی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکے اور جس وقت ان کی شہادت ہو گئی تو ایک خلفشار پیدا ہوا اب جو روایت پہلے سے موجود ہے میں نے ارز کر دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا حادثہ تو تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک خلافت تک چل سکتی تھی اس میں یہ صلحیت ہی نہیں وہ دیکھیں روایت کیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا کر دی عرب کی پہلی قیادت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ اس دعوت نے جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پر ایک نئی قیادت پیدا کی وہ قیادت میں کچھ لوگ اپنی خدمات کی بنیاد پر مہاجرین میں سے اور انسار میں سے عرباب حلو عقد ہو گئے مسلمانوں کے یہ ایک واقعہ تھا یہ واقعہ ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ روایت قائم کی گئی یعنی آپ پر امن سے پر امن حالات میں بھی اس کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں یہ ایک نسل سے زیادہ آگے چلی نہیں سکتی تو ناگزیر تھا کہ اگر اصول یہ ہے کہ امروہم شورہ بینہم اور اگر اصول یہ ہے کہ لا خلافت اللہ مشورت من المسلمین تو پھر ایک دستوری روایت اس سلطنت کو سامنے رکھ کے بنائی جائے جو سلطنت تب وجود پذیر ہو رہی تھی یا بڑی حد تک ہو گئی تھی نہیں بنائی یہ سب سے بڑھ کر خلفاء راشدین اگر بنانے کی صحیح کرتے تو بنا سکتے تھے اس لیے کہ جو اثر اور سوخ ان کو حاصل تھا جو اعتماد ان کو حاصل تھا لیکن وہ نہیں بنا سکے جب نہیں بنی اور میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ میں کسی نقص کی نشاندہ ہی نہیں کر رہا یہ آسان نہیں ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں بھی یہ روایت بننے میں صدیان لگ گئیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے پھر سمجھ لیں کیا چیز ہے یعنی لوگوں کے اعتماد یا ان کی رائے کی بنیاد پر حکمران کا تقرر اور انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ اس کے لیے ایک دستوری روایت چاہیے جب وہ نہیں بن سکی تو اب مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ ارز کرنے دیجئے کہ دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ روایت اگر نہ بن سکے تو پھر تلوار بے نیام ہو جایا کرتی ہے یہ میں ایک جملہ بول رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں جب ایسی روایت نہ بن سکے تو تلوار بے نیام ہو جایا کرتی ہے عالم گیر اور رنگ زیب بیسے متشرے بادشاہ کو بھی تلوار ہی بے نیام کرنا پڑتی ہے یعنی پھر آپ کے پاس رائے سراستے ہی دو ہوتے ہیں اگر دستوری روایت موجود نہیں ہے تو یا آپ کسی رائے بخانے میں جا کر تپسیہ کریں گے لیڈرشپ سے دستبردار ہو جائیں گے اور یا فیصلہ تلوار کرے گی تو تلوار بے نیام ہو جایا کرتی ہے یہ تاریخ کا سبق ہے اگر دستوری روایت نہیں ہے تو تلوار بے نیام ہو گی اقتدار کا فیصلہ پھر تلوار کرتی ہے چنانچہ وہ بے نیام ہو گئی یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت نے وہ موقع فرام کر دیا کہ تلوار بے نیام ہو گئی جب تلوار بے نیام ہو جائے تو معاف کیے گا پھر فیصلہ بھی تلواری کرتی ہے اور تلوار کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا پھر کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے پانی پت کے میدان میں جو فیصلہ بابر کے حق میں ہوا کبھی اس میں آپ نے یہ بحث کی ہے کہ ابراہیم لوڈی حق پر تھا یہ بابر یعنی تلوار نے فیصلہ کس کے حق میں کیا تو جب تلوار بے نیام ہو گئی سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد تو تلوار نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ فیصلہ اتنا واضح اتنا غیر ببھم اور اتنا قطعی تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جانشین نے بھی اس کو قبول کر لیا یعنی اتنا واضح تھا کس نے فیصلہ کیا تلوار نے فیصلہ کیا صحابہ اکرام نے بھی اسی فیصلے قبول کیا کیوں قبول کیا ہے اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس انتخابی دو چیزوں میں ہوتا ہے جب تلوار فیصلہ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو تو یا خانہ جنگی ہوگی یا ملک ٹوٹے گا یا ریاست کی سالمیت ختم جائے گی یا جگہ جگہ گروپ بن جائیں گے یاد کریں افغانستان میں کیا ہوا تھا یعنی جہاد کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ان کی نیکی پر ان کے جذبے پر کوئی شبہ ہے یعنی انسان جس وقت اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے اور دین کے لیے سمجھتا ہے تو سوچیں ذرا تلوار بین عام ہو گئی نا تلوار جب بین عام ہو جاتی ہے تو میں نے ارس کیا کہ وہ یا فیصلہ کن ہوگی تو امن قائم ہو جائے گا فیصلہ کن ہوگی تو سلطنت بچ جائے گی ملک کی سالمیت محفوظ ہو جائے گی اور اگر فیصلہ کن نہ ہوئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی اس وقت تک افغانستان میں وہی خانہ جنگی ہو رہی اور وہ لوگ کے جو نمازیں پڑھتے ہیں جن کی پیشانیوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں جو ایک لفظ بھی فقہ اسلامی سے ادھر بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہی لڑ رہے ہیں نا آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے تو تلوار بین عام ہو گئی تو اب تلوار نے فیصلہ کیا میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ فیصلہ کرتی ہے یعنی ورنہ اتنی بڑی سلطنت پندرہ ٹکڑوں میں بٹ جاتی مثالی بات تو یہ تھی کہ وہ دستوری روایت قائم ہو جاتی یعنی پور امن طریقے سے حکمران کا تقرر پور امن طریقے سے انتقال اقتدار آئیڈیل وہ تھا نہیں حاصل ہو سکا تو اس کے بعد تاریخ کا فیصلہ یہی تھا کہ تلوار بین عام ہوگی تلوار بین عام ہوگی تو دو نتائج تک پہنچے گی یا خانہ جنگی اور پوری سلطنت اور ریاست کے ٹکڑے اور یا کامیابی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کامیابی تک پہنچا دیا اور میں نے عرص کیا ہے کہ یہ اتنی واضح اتنی غیر مبہم اور اتنی قطع کامیابی تھی کہ ہر ایک کو اسے تسلیم کرنا پڑا یہ تسلیم کرنا کسی بزدلی کی بنیاد پر نہیں ہے سیدنا حسن نے بھی کسی بزدلی کا ثبوت نہیں دیا یہ حقیقت کا اعتراف تھا یعنی پانی پت کے میدان میں فیصلہ ہو گیا اب انتخاب ہی یہی تھا کہ یا انارکی کے حوالے کر دیا جائے اس پوری سلطنت کو اور یا تلوار کا فیصلہ قبول کر لیا جائے تو تلوار کے فیصلے کو قبول کیا گیا اس سال کو کیا کہتے ہیں عام الجماع یعنی مسلمانوں کا پورا نظم اجتماعی محفوظ ہو گیا جہاد شروع ہو گیا خوشحالی پیدا ہو گئی وہ سارے معاملات بالکل راستے پر آ گئے اتنی بڑی سلطنت کے معاملے میں ایک غیر معمولی شخصیت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن تلوار کے فیصلے سے اور چونکہ بہت صاحب تدبیر شخصیت ہے ان کے اندر بہت بردواری تھی بہت حلم تھا جانتے تھے حکومت کیسے کی جاتی ہے معاملات کو کیسے ہموار کیا جاتا ہے حمایت کیسے حاصل کی جاتی ہے قبائلی لیڈرشپ کو کیسے مطمن کیا جاتا ہے تدبیر و سیاست کی جو صلاحیتیں آلہ کرین صلاحیتیں ہو سکتی ہیں میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں چند شخصیات کا انتخاب کرنا ہو اس معاملے میں تو وہ شاید سر فرست ہوں گے اتنے بڑے آدمی ہیں اب دیکھیں یہاں پر آپ تقوی اور ان چیزوں کو زیر بیس نہ لائیے اس وقت سیاست زیر بیس ہے یعنی خلافت راشدہ میں خلفاء راشدین سے تقابل نہیں ہو رہا وہ صحابی ہیں ہم سب کے لیے بہت قابل احترام ہیں لیکن جو فیصلہ انہوں نے اپنے لیے حاصل کیا وہ تلوار کی بنیاد پر حاصل کیا دنیا کی تاریخ میں جب یہ فیصلے ہوتے ہیں آپ کے ماتے پر کوئی شکن نہیں آتی یعنی بابر اگر مغلیہ سلطنت قائم کر دیتا ہے علاو الدین خلجی قائم کر دیتا ہے اگر سلاجکہ قائم کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلطنت قائم کر دی تو امن و امان قائم کر دی اتنی بڑی سلطنت میں بیس سال حکومت کی انہوں نے اور یہ بیس سال جو ہے یہ اگر دنیا کی بہت اچھی حکومتوں سے آپ تقابل کریں تو ان میں بھی شاید آٹھ دس کی اگر فیرست بنائیں تو وہ بہت اوپر ہوں گے کم و بیش بیس سال جب بیس سال کی اس حکومت کا خاتمہ ہونے کے قریب آ گیا سن چھپن ہجری میں غالباً انہوں نے اب یہ سوچنا شروع گیا کہ میرے بات اب میرے بات کا مطلب کیا ہے یعنی جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ ابو بکر عمر جیسے لوگ بھی کوئی دستوری روایت وجود پذیر نہیں کر سکے سیدنا عثمان بھی نہیں کر سکے سیدنا علی بھی نہیں کر سکے کوئی دستوری روایت نہیں ہے تلوار بینعام ہوئی جس طرح دنیا کی تاریخ میں تلوار فیصلہ سناتی ہے اس نے فیصلہ سنایا جس شخص کے حق میں سنایا وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے سیاسی اعتبار سے ارز کر رہا ہوں اتنا بلند کامت تھا کہ سب نے اس کو تسلیم کر لیا اور تسلیم کرنے کے بعد اس نے بیس سال تک کتنی بڑی سلطنت کا نظم چلا کے دکھا دیا کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا تھا میں پھر ارز کر دوں کہ اہلیت کی بات کر رہا ہوں یہاں پر مذہبی گفتو نہ کریں تو جب آخری وقت آ گیا تو ان کے سامنے بھی وہی سوال تھا جو سوال میں نے آپ کے سامنے اٹھایا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا تو آگے کیا ہوگا میں پھر وہی نتیجہ تھا کہ یا آپ وہ دستوری روایت قائم کریں گے میں نے بارہا اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر میں ہوتا تو کیا دستوری روایت قائم کرتا یعنی قبائلی نظم ہے مسلمان ایک حاکم کی حیثیت سے قوموں پر حکومت کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے ممالک اس کا حصہ بن گئے ہیں یعنی آپ اس وقت میں جائیے نا اس دور میں جائیے تو بتائیے کیا دستوری روایت ہو سکتی تھی وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے کہ کوئی دستوری روایت پرامن انتقال اقتدار کیلئے قائم کر دے جو اس اصول پر مبنی ہو جو سیدنا عمر نے بیان کیا لا خلافت اللہ ان مشورت من المسلمین جو آئیڈیل ہے جو مثالی بات ہے یا امرہم شورہ بینہم کی بنیاد پر قائم کر دے ان کے سامنے اب دورہہ کیا ہے کراس روڈ کیا ہے دو نتیجے نکلیں گے یعنی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں معاملات کو اسی طریقے سے تو پھر ایک مرتبہ جتنے دعوے دار ہے ایک بڑا آدمی ہے نا دنیا سے رخصت ہو گیا ایک بڑے آدمی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر ہر طرح کی قیادت اٹھکڑی ہوگی اور مختلف جگہوں پر جب لوگ اٹھکڑے ہوں گے تو اسی طریقے کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو سیدنا عثمان کی شادت کے بعد شروع ہوئی تھی اس خانہ جنگی میں بھی اسی طرح سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مختلف قیادتوں میں لوگ جمع ہو جائیں گے اس نازک صورتحال کو سامنے رکھ کر اب پھر دو ہی راستے تھے یعنی یا وہ دستوری روایت قائم کی جاتی اور یا پھر دنیا میں دیکھا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے دنیا میں دیکھا تو تمام بڑی سلطنتیں محروسی بنیاد پر چل رہی تھے محروسی بنیاد اصل میں پورا من انتقال اقتدار کا جو محروسی بادشاہ جس کو آپ کہتے ہیں نا یعنی جس سے مجھے شدید عباہ ہے میں ایک واقعے کو بیان کر رہا ہوں سیدنا امیر معاویہ اس کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکے کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر دستوری روایت قائم کر دی جائے آپ فرمائیں گے کہ بڑی ناکامی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ناکامی ہے اس وہ بھی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں اس کے بعد مسلمانوں کا سارا علم بارہ صدیوں تک دریافت نہیں کر سکا ام بھی کر سکے اچھا ہسپانیا کے ام بھی کر سکے جن کی ترقی پر آپ فخر کرتے ہیں اور مسجد کرتبہ پر نظمیں لکھتے ہیں مجھے بتائیہ باسی کر سکے فاطمی کر سکے سلاجکہ کر سکے خارزم شاہی کر سکے اور یہاں مغل کر سکے اور فتاوہ عالمگیری ترطیب دینے والا عالمگیر کر سکا یہ روایت مغرب نے قائم کی ہے وہاں سے آئی ہے آپ کے ہاں تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ عرب میں قائم کر سکے ہیں عثمانی سلطنت کی محروسی بادشاہت کی جانشینی وہاں کون کر رہے ہیں سعودی محروسی بادشاہ امارات میں کون کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئی تھیں یہ عراق کی شام کی جو بھی ملک بن گئے تھے آپ پیچھے تاریخ میں جا کے دیکھیں جب انگریز جانا شروع ہوئے تو کون لوگ آئے تھے فوجی حکمران مصر میں بادشاہت ختم ہوئی تو فوجی حکمران تو دستوری روایت مسلمان تو اپنی بارہ صدیوں کی تاریخ میں نہیں قائم کر سکے تو اس میں ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کو دوش کیسے دوم ہے بارہ سو سال تک پھر اسی روایت پر عمل کیا گیا محروسی بادشاہت محروسی بادشاہت کے مطلب ہے خاندان کی حکومت وہ یہ ہے کہ جو قیادت کی باہمی چپکلش ہے اس کا ایک فارمولہ دریافت ہو جاتا ہے حملی دنیا میں دیکھئے اس وقت آپ کے ملک میں پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اس میں اگر ایک بیس بائیس سال چوبیس سال کے لڑکے کو خاندانی بنیاد پر اقتدار نہ دیا جاتا کہ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ تجربے کی بنیاد پر یہ فیصلہ سیاسی خدمات کی بنیاد پر ہوا ہے تقوی کی بنیاد پر ہوا ہے بتائیں نا یعنی میں گنوا سکتا ہوں آپ کو پیپلز پارٹی میں کس درجے کے لوگ موجود ہیں نہیں ہوا نا کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ پارٹی کی سالمیت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا یعنی وہ فوری طور پر چند گروہوں میں بٹ جائے گی مسلم بیگ کو دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی میراز کو دیکھ لیں بعض جگہوں پر یقینا تبدیلی آ جاتی ہے اور خدا کرے کہ آجائے ہمارے آن بھی لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو کام اس وقت وہ نہیں کر سکے وہ بارہ صدیوں تک پھر نہیں کر سکے مجھے دکھا دیں کہ آپ کے ہاں الحکام السلطانیہ میں آپ کے ہاں شاہ ولی اللہ کے مباعث میں آپ کے ہاں اضالت الخفاہ میں آپ کے ہاں جو لٹریچر بھی اس معاملے فقہا کی چیزوں میں کوئی تجویز کیا گیا ہے دستوری قائدہ کے اس کے مطابق فرامن انتقال اقتدار ہونا چاہیے دستوری قائدہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیان کر دیں جمہوریت ہونی چاہیے آپ بتائیں زمین پر جو حقائق ہیں ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے برطانیہ میں جب یہ دستوری قائدہ وجود میں آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بادشاہ کے اقتدار کے کچھ حصے لوٹس کو منتقل ہونے شروع ہوئے آپ بارہ سو پندرہ کے میگنا کارٹا سے اقتدار کرتے ہیں تو میگنا کارٹا ہے مجھے نکال کے دکھائیں کہاں ہیں انتخابات اور کہاں ہیں جمہوریت وہ اصل میں لوٹس کے درمیان پہلے ایک معاہدہ ہوا ہے پھر آہستہ 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 اس نے دستوری روایت کی صورت اختیار کی یہاں تک کہ وہ ایک آئینی بادشاہ بن گئی اس کے بالمقابل مسلمانوں کی تاریخ میں تو یہ عمل ہی نہیں ہوا تو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہوئے سن چھپن میں تو اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ اب مجھے بھی فیصلہ کرنا ہے فیصلے کی بنیاد یہ تھی کہ سلطنت کے استحکام کو ترجیح دی جائے یا اس اصول پر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لیں اتنی بڑی سلطنت کے استحکام کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو دنیا بھر میں اس وقت ایک مسلمہ تھا تمام بڑی سلطنتیں موروسی بادشاہتوں کی صورتی میں قائم تھی یعنی یہ نہیں ہے کہ گرد و پیش میں بڑی جمہوری روایات تھیں امریکہ کے انتخابات ہو رہے تھے برطانیہ میں یہ روایت مستاقم ہو چکی تھی خلافردی کر دی انہوں نے دنیا میں اس وقت یہی کچھ تھا جب یہی کچھ تھا تو اس کے مطابق انہوں نے ایک فیصلہ کر دی جب انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا تو جس طرح ان کے بارے میں جو فیصلہ تلوار نے کیا تھا اگر آپ گوھر کریں تو یہ فیصلہ بھی تلواری کر رہی ہے اس لیے کہ جو تلوار کے ذریعے سے انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا یعنی بابر نے ایک حکومت قائم کر دی اب ظاہر ہے کہ وہی قوت ہے جو آگے فیصلہ کر رہی ہے تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کو بعض لوگوں نے تسلیم نہیں کیا زیر بحث یہ نہیں کہ انہوں نے صحیح تسلیم نہیں کیا یا غلط نہیں کیا نہیں کیا ایسا ہو جاتا نا بعض اوقات کیونکہ ان کے بارے میں میں پہلے ارز کر چکا کہ جو فیصلہ ان کے حکم تلوار نے کیا تھا وہ اتنا واضح اتنا غیر بومم اور اتنا قطعی تھا کہ اس فیصلے کے سامنے سیدنا حسن نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں وہ جانشین تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس کو حسین رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا اور یہ بات یاد رکھیں کہ موروسی بادشاہتیں ہر چیز کو گوارہ کر لیتی ہیں وہ اپنے وجود کو ہونے والے چیلنج کو کبھی گوارہ نہیں کرتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا خاشگی کا کیا حشر ہوا ترکی کے سفارت خانے میں کبھی گوارہ نہیں کرتی ہیں چنانچہ نہیں گوارہ کیا جس وقت معلوم ہو گیا کہ ایک شہر کے اندر ایک ایسی تحریک پیدا ہو رہی ہے جہاں سے ہو سکتا ہے سلطنت کا تختہ الڑ جائے تو کمزور گوورنروں کو معذول کر کے ایسے گوورنر کا تقرر کر دیا گیا جس نے اسی طرح تلوار کی بنیاد پر وہ فیصلہ پھر حق میں کرا دیا تو میرے نظریک معاملے کی نویت یہ ہے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں اب یہ ایک بالکل دوسرا ذاویہ نظر ہے اس میں میں اس بحث ہمیں نہیں پڑھتا کون حق پر اور کون باطل پر اصل سوال یہ ہے کہ یہ اس تاریخی حقائق ہیں جت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس وقت بھی اگر آپ کسی ملک میں ایسی کوئی دستوری روایت نہیں قائم کریں گے تو کیا ہوگا تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ تلوار بے نیام ہوگی اور تلوار اپنا فیصلہ سنائے گی اور اگر تلوار کا فیصلہ ہو گیا تو وہ نافذ ہو جائے گا اور تلوار کے فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی موروسی نظام قائم کر دیا جائے تو وہ اپنے اوپر تنقید کو کبھی گوارا نہیں کرتا آپ تو اس کے خلاف اقدام کی بات کر رہے ہیں اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مقابلے میں آنے والا کون ہے جبیریلی امین بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی کربلہ ہی کا واقعہ ہوتا اس زمانے میں جو لوگ آج حسین بننا چاہتے ہیں وہ سعودی عرب میں تبیلی کی جد و جہود کر کے دکھا دیں معلوم ہو جائے گا کلوار بے نیام ہو جائے گی تو بہت معذرت کے ساتھ میں معاملے کو ایسے دیکھتا ہوں یہ قامدی صاحب واقع ہے کربلہ کے حوالے سے آپ کا جو ایک مختلف اور منفرد اپروچ ہے اس پر آپ نے بہت تفصیل سے مفتو کی انشاءاللہ موضوعات کے سلسلے قائند آگے پڑھائیں گے ہاں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکری بہت شکریہ